اسلام علیکم کیا آرے سب ٹھیک ہے سٹار ورلڈ کے ساتھ میں سب بات ہو آج ہم دوبارہ سے اپنا نیکسٹ ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہی پہ ہے وہ جگہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے لیکن بہت خوبصورت ہے میں آپ کو دکھاؤں گی اور آپ کو وہاں کا بھی وزٹ کر آؤں گی چھوٹی چھوٹی جگہ کا میں وزٹ کر آتی ہوں جو آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھیں گی یا یوٹیوب پہ کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملیں گی سوائے میرے چینل کے علاوہ تو یہ دیکھیں بجلی کے کھمبے یہ دیکھیں کہاں سے آ رہے ہیں دیکھیں وہ سامنے روڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لائن سے کھمبے لگے ہوئے اور تارے ہیں بجلی کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیج میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کوئی بھی ایسی علاقہ کوئی جگہ کوئی پاڑی ایسی نہیں ہے جہاں پہ بجلی نہ گئی ہو گیا بجلی موجود وہ سامنے آپ کو پاڑی نظر آرہی ہے نا یہ وہاں پہ بھی گھار بنے ہوئے ٹھیک ہے وہ دیکھیں گھار بنے ہوئے اور وہاں تک بجلی جو ہے نا ہے رات کو میں آپ کو اس کو فیوس ایک دکھاؤں گی کہ ہر جگہ پہ بجلی جو ہے موجود ہے گیس یہاں پہ نہیں ہے گیس لائن یا نہیں ہے یہاں پہ سلینڈریں استعمال ہوتے ہیں لکڑییں استعمال ہوتے ہیں زیادہ گیس یہاں پہ تو دو سو صدی گزر جائے تو نہیں پہنچ سکتی کیونکہ ابھی مری تک گیس نہیں پہنچی تو یہ ازاد کشمیر بارڈر ایریا میں ایک ایسے پہنچ گئی تو کیا پتہ آپ ہمارا پاکستان اتنی ترقی کر لے دن رات ایسی ترقی کریں کہ بس جی دس دن کے اندر گیس پہنچ جائے ہاں پھر اسی صدی میں جو ہے نا گیس یہاں ازاد کشمیر میں پہنچ سکتی ہے تو چلیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ جگہ ابھی تو وہ راستے سے جا رہی ہیں آپ کو بھی دکھاؤں گی لوگوں نے آپ لنٹے ڈالنا سٹارٹ کر دی ہیں اپنے کلچر کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں دیکھیں جی سٹارٹ ہو چکی ہے ہمارا ویلاغ بھی اور جگہ بھی یہ دیکھیں کھمبہ ٹیڑا ہو گئے یہ تیز آنڈیاں چلتی ہیں بارشیں ہوتے ہیں کھمبٹڑے ہو جاتے ہیں یہ تھلے ہیں ان کو تھلے کہتے ہیں یہاں پہ لوگ مطلب سیری جگہ ہے اور یہاں پہ لوگ بکرییں چرانے آتے ہیں اور بہت پرسکون مہول ہے بہت پرسکون مہول ہے مطلب اے کے دے پرسکون سا مہول ہے یہاں پہ بلکل نشور ہے کچھ سے دریا کی آواز آتی ہے اور بندہ یہاں بیٹھ کے بریانی لے آئے اور بس دسترحان بچھائے اور یہاں کھانا کھائے اور ساتھ میں چارہ طرف دیکھنے والے میں آپ کو دکھاؤں یہاں ایک جگہ پہ کھڑی ہوکے میں آپ کو دکھاؤں گی ہر طرف الگ بھی ہوئے ہر طرف کوئی الگ چیز ہے یہاں پہ بیٹھ کے بندہ جو ہے نا ہماری آنکھیں جو ہے نا اللہ کی قدرت بس دیکھتی ہیں ہر طرف جو ہے نیچری نیچر نیچری نیچر نیچری نیچر یہاں آئیں وزٹ کریں ہمارے علاقے کا اور ہمارے علاقے کو فیمس کریں یہ دیکھیں یہ بچے ہی دیکھیں چیزیں لے کے کاؤں کاؤں جا رہے ہیں یہ اب دکان پہ گیا تھا چیز لینے تو اب یہ گار اپنے جو آ رہا ہے ہم نے اس کو آواز دے کے بلایا ہے اب اسے پوچھتے ہیں یہ کاؤں گیا تھا کیا لائے چیز کوں کو دکانوں کو دیکھیں چیز ت replay habe کوخش کرنی کیا گیا چلے ٹھولپا چیز کہیں پھر چیز چیز ممکنے تھی گیا پاپڑ پاپڑ آمینی پاپڑ کھا سا تو اتا کاؤ گیس جب مودگا گیسا مونی مودگیس پھرROش مودگا سا مونی مونی یہ دیکھیں یہ جگہ بہت دیکھنے والی لوگوں نے گاس کاٹ کے درختوں کے ساتھ باندے ہوئے اور یہ سوپ جائیں گے پھر یہ سیالے سیالے مطلب سردیوں میں گاس جو اینہ گائے بینس بکری کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس طرح سے یہ گاس مفوس ہو جاتی ہے یہ والی گاس مفوس کرنے کا یہ طریقہ ہے یہ دیکھ لیں یہ اسے کاٹ کے تو یہ درختوں کے ساتھ باند دیتے ہیں اور پھر یہ نفوذ کار لیتے ہیں سردیوں کے لیے یہ والی گاس ٹھیک ہے کٹ کے یہاں پہ عورتیں گاس کٹ رہی ہیں تو میں ان کے لیے بھی ویڈیو نہیں بنا سکتی اس لیے میں آپ کو دکھاؤں یہ کٹ کے رکھاؤں کسی لائن سے رکھاؤں ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں آپ نیچے اتراؤں گی تو آپ کو دکھاؤں گی یہاں سے بھی بیو وہ سامنے دیکھیں گاڑی گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو درخت کو کہتے ہیں کو کسی کو چھال نکلی ہو نا پہلے پہلے وقتوں میں کہتے تھے پہلے پہلے مطلب کچھ سال پہلے اب جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ چھوٹے والے یہ نظر آ رہے ہیں چھوٹے والے یہ پتے توڑے اور موں میں رکھے تو موں کی چھال ختم ہو جاتی ہے ماری امی جب چھوٹی سی تھی میری امی جب چھوٹی سی تھی پانک چھ سال کی تب ان کو ان کی امی کہتی تھی میری نانی مطلب ان کو کہتی تھی یہ بات ہے میں امی نے بتائی ہیں تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ فوراں سے چھال آرام آ جاتا ہے اس کے بعد ہم نے یہ فرمولا آزمایا بھی دیا تو فوراں سے آرام بھی آ گیا تھا ٹھیک ہے اور یہ آپ لوگوں نے ازمانہ نہیں ہے یہ بس ویسے بتا رہی مجھے نظر آیا تو میں نے یہ آپ کو بتا دیا چلے یہاں پہ بیچتے ہیں ہم تھوڑی دیر اور یہاں سے آپ کو ویو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے بیٹھیں تو یہ ویو ہے اور یہاں یہ اس تھلے پہ میں بیٹھ ہوں ٹھیک ہے یہ تھلے جہاں میں بیٹھ ہوں یہ دیکھیں پرسکون ماول ہے بہت پرسکون اور اس طرف اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ ایسی چکا ہے ایسی چکا ہے ایسی چکا ہے اب شام ہونے والی ہے شام کا ٹائم ہے اس لیے سورج اب غروب ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس پہاڑی کی پیچھے ہندیرا ہندیرا سے نگ رہا ہے سامنے پہاڑی ہے یہ دیکھیں دیا کا شور بھی ہو رہا ہے یہ سامنے پھر یہ علاقہ ہے بہت پرسکون جگہ ہے مزے کا ویو ہے آئے بندہ بیٹھے یہاں تین چار گھنٹے تو بلکل آرام سے فوراں ہی گزے جائیں پتہ بھی نہ لگے شہروں سے دور پرسکون یہ محول ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا کوئی کوئی دیکھ سکتا ہے اور یہ تو جنت ہے چلو پھر لاسٹ پر میں ڈالوں گی یہاں اس ویو کا ٹائم لیفٹ تب تک کے لیے اپنا حیار رکھیں میں اپنا نیکسٹ ویلوگ جو ہے بتا چکیوں آپ کو ناغنی کا اپلوڈ کروں گی تو انشاءاللہ مجھے بہت زیادہ پیار دکھائیں اس ویوڈیو میں تاکہ میرا ناغنی جانے کا مقصد پورا ہو جائے اور پتہ لگے کہ ہاں جی میرا ویلوگ دیکھنے والے لوگ ہیں آپ کو لاسٹ پر دکھا دوں وہ سامنے زوم کرتی ہوں یہ دیکھیں کتنی مشکل سے جو ہے عورتیں جو ہیں گاس کاٹ رہی ہیں کتنی مشکل جگہ سے یہ اس جگہ سے آپ کو وہ لال رنگ کی دبٹا جو نظر آ رہے وہ دیکھیں تھوڑا دور سے دکھاؤں یہاں پہ میں کراس لکھ رہی ہوں وہاں پہ یہ عورت موجود ہے مجھے نظر آ رہی ہے میرے مموائل کے کیمرہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ آپ کو زومنگ میں نظر آ جائے تو میں آپ کو پھر بھی کوشش کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی نظر آ چکی ہے آپ کو عورت یہ نظر آ رہی ہے لال یہ اس نے لال چادر پہنی ہوئی ہے یہ دیکھیں گاس کاٹ رہی ہے تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہوگا آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ یہ اوپر جا رہی ہے دیکھیں آپ نے یہ جا رہی ہے یہاں کی تو یہ عورتیں کتنی مشکل سے دیکھیں کس جگہ سے گاس کاٹ رہی ہے اس جگہ سے دیکھیں اتنا مشکل ہے یہاں کی عورتیں دیکھ لیں جتنی بہادر ہے کرتی شرطی نہیں تو ٹھیک ہے اللہ حافظ اپنا بہت دو خیار رکھنا میرا نیکس ویلوگ دیکھنے کے لئے پلیز 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 زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی